نوشکار میرے پیارے مترو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے سفدگیان یوٹیوب چینل میں سواگت ہے مترو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ متھن راسی کے جاتک جاتی کاؤ کے لیے فروری ماہ دوزار چوبیس کیسا رہنے والا ہے دوہزار چوبیس میں کیا کیا سوب اور کیا کیا سوب گھٹ رہ گھٹیت ہونے والے اس پر ہمچرچہ کرنے والے ہیں ساتھیوں اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے دی آپ نے بھی تک ہمارے سفدگیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر گیار وردہ کوڈیو ویڈیو سمیہ سمیہ پر دیکھنے کے لیے ملتے رہے ساتھیوں ہم سیدھا ٹوپ پر بات کریں گے اور دوہزار کی بات کر کے آپ کا سمیہ جائر نہیں کریں گے تو سیدھا ٹوپ پر آتے ہیں کی پھروری ماہ 2014 میں مچھوم راسی کے جاہ تک جاتی کاو کے ساتھ ٹوٹل سوب اور سوب گھٹیت ہونے جا رہی ہے وہ تہرے گھٹنائیں گھٹیت ہوں گی جن میں سے چار گھٹنائیں سوب گھٹیت ہوں گی اور نو گھٹنائیں سوب گھٹیت ہوں گی تو میترو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی کونسی وہ چاہ آسوب گھٹنا ہے جو مچھوم راسی کے جاہ تک جاتی کاو کے ساتھ فروری مارس دوزار چوبیس میں گھٹی تھونے جا رہی ہے نمبر ایک اس مارس کچھ سمشیاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ کاری آپ کے بنتے بنتے بگڑ سکتی ہیں جس سے آپ کا مندکت اور دماغ چندت رہ سکتا ہے نمبر دو اگر آپ راجیہ پک سمندکاریوں سے جڑے ہیں تو ان میں رکاوٹے آئیں گے جس کے کارن آپ کو تناب ہوگا نمبر تین اگر آپ کے پتا جی ہیں تو آپ کے پتا جی کا سواست اچانک خراب ہو سکتا ہے جس کے کارن آپ کو ان کا لمبا علاج کروانا پڑ سکتا ہے دھن بھی کھرچ ہوگا نمبر چار اچانک بھاگ دوڑ کے کارن آپ کا بھی سواست خراب ہو سکتا ہے اس سے کارن بکھار سردرد رکت بکار یا پھر چھوٹی موٹی چوٹ لگ سکتی ہیں ساو دھن رہے یہ چارہ سو گھٹنائیں فروری مارس دوزار چوبیس میں نمبر ایک کچھ کارے چھتروں میں آپ کو اپار سفلتائیں ملیں گی دھن کا بھی خوب لاو ہوگا نمبر دو یا آپ کرشی بھومی کالے پسو سے لوہا چمڑے کی ویپار سے جڑے ہیں یا پھر آپ گیت سنگیت گائن وادن سے جڑے ہیں کھیل کود ویعیام سے جڑے ہیں آیت ریدیات کے سادنوں سے جڑے ہیں قرائے بیاجے کاریوں سے جڑے ہیں نیائے دھی سے ہیں وکیل ہیں انجینئر ہیں تو ان سب ہی میں آپ کو سمیسے پر دھن کا لاکھ ہوتا رہے گا سمبان بھی آپ کو ملتا رہے گا نمبر تین آپ کی سنطان کا آپ کو سہیوگ ملے گا یا جدی آپ کو سنطان کا سکھ نہیں پرافت ہوئے تو آپ کو سنطان سکھ پرافت ہو سکتا ہے نمبر چار لوٹری کمیشن سٹا بجار پروپرٹی ڈیلنگ ٹھیکے داری روز مدہ کے کاریوں سے جڑے ہیں تو ان میں بھی سمیسے پر دھن لاکھ ہوتا رہے گا نمبر پانچ جو بیوپاری سپید ترن پدارتوں کا بیوپار کرتے ہیں ان کو خوب دھن لاکھ ہوتا رہے گا نمبر چھے پرواری ماہ دو جار چویس میں مدھن راسی کے جاتر جاتی کائیں جم کر خریدداری کریں گے وستر آبھوسن اور گھر کی کچھ سامنگریاں کھرٹیوں ہی نظر آئیں گے اور گھر پریوار میں کچھ منگل کارج ہونے کے کارن بھی آپ کو جیادہ سوپنگ وغیرہ کرنی پڑ سکتی ہے نمبر ساتھ یہ دی آپ کے ماتا پتا سے سممند خراب تھے تو اس ماہ سے ماتا پتا سے سممند آپ کے اچھے رہیں گے اور مدور رہیں گے نمبر آٹھ یہ دی آپ نوکری کرتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہو سرکاری ہو کیسی بھی ہو اگر آپ کو نوکری کو لے کر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھروری ماس کے انت میں آپ کو نوکری سے جڑے تناوو سے راحت ملے گی نمبر نو پھروری ماس کے انت میں کسی بڑی سمشہ کا اچانک سمادھان ہوگا تو مطروں میرے پیارے ساتھیوں یہ نو سب گھٹنائیں مطرم راشی کے جاتک جاتی کاؤ کے ساتھ پھروری ماس دو جار چوج میں گھٹی تھوٹی بھی نظر آئیں گے لیکن پھروری ماس کی کچھ تاریخیں آپ کے لئے کشت بڑی رہیں گے ان میں تھوڑا سچیت رہنا سابدھان رہنا وہ تاریخیں ہیں ایک نو اٹھارے بائیس اپائے کرنے ہیں نیامیت حنومان چالیسہ کا پارٹ کریں یا پھر نیامیت نب گھرہ سانتی منتر کا جاپ کریں ان میں سے کوئی سا بھی اپائے کر کے آپ پھروری ماس میں آنے والے سنکٹوں سے مکتی پا سکیں گے اور آپ پورا مہینہ خوشی سے گجار سکیں گے تو ساتھیوں ایدی آپ کو ہمارا بتاہ ہوا راشی فلسطے لگے اچھا لگے تو لائک ایڈ سے ضرور کرنا اور کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا مطر ایدی آپ میں سے کوئی بھی بھائی ویر اپنی جنم کنڈلی ہستکرے کا مستکرے کا دکھوانا چاہتا ہے یا جنم کنڈلی بنوانا چاہتا ہے یا پھر یا آپ اپنے جیون میں کسی بھی سمشہ تو اس سمشہ کے سمشہ کے سمشہ کے لئے بھی آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں مطر ایدی آپ ہم سے کوئی بھی جانکارے لیتے ہیں ہستکرے کا مستکرے کا جنم کنڈلی بنواتے ہیں جنم کنڈلی کا ویسلیسن کراتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے انڈیا میں ایک سو روپے فیس ہے اور ویدیسوں میں ایک سو روپے فیس ہے جو پہلے جمع کی جاتی ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد ہی پھر ہم جانکاریاں دیتے ہیں پنڈلیت راجبو سرما کا آپ سبی کو جائے ہند جائے بھارت